کر دی ہے میں کسی کو ڈرانا نہیں چاہتا لیکن حقیقت یہ ہے کہ گزشتہ سال اقواب رائے تاوان چوری اور ڈاکہ زنی کی وارداتوں میں اضافہ بکاریوں کی تعداد میں خوش ربا اضافے کے ساتھ کتکشیوں میں بھی اضافہ دیکھتے ہیں اس کا وجود جو ہے وہ ڈلیور کرتا ہی نظر آتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ حکومت چل رہی ہے ابھی جو بات کی گئی ہے لنگر خانے دیکھیں لنگر خانے ایک عارضی طور پر اقدام تو ہو سکتا ہے قوموں اور ملکوں کی تاریخ میں کوئی لنگر خانے معاملات کو آگے نہیں بڑھاتے وہ تو کارخانے ہوتے ہیں کہ جب کارخانوں کی چمنیوں سے دھوانے ہینڈسم کے نئے سنسنی خیز انکشاف نے دلوں کو دہلا دیا ہے موصوف انتہائی کانفیڈنس کے ساتھ کہتے ہیں پاکستان میں خاموش میں خاموش اب اتنا ویڈیو آنگے بڑھائیے اور سیدھے ویڈیو کی مین مارک پر پہنچے تو اس ویڈیو میں پاکستان کے ایسے جنرلیس جو پاکستان کے امران خان کے ڈائی ہائٹ سپورٹر تھے اب وہ امران خان کے اگینسٹ آ چکے ہیں اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو انڈیکیشن مل چکا ہے کہ اسٹیبلیسمنٹ آنے والے جو اپکمنگ الیکشن ہے سائد اسی سال ہو جائے اس میں امران خان بنانے سے دیش چلتے ہیں جو کی بہت بڑی بات ہے امران خان مطلب پاکستان میں لنگر خانے بھنڈارے کرا رہے تھے اور ایسے بھنڈارے جو مطلب ہر سہر میں ہو رہے تھے سائد اور پاکستان کے سہر چھوٹے موڑے شہر نہیں ہیں پچیس کروڑ کی آوادی بہت بڑے بڑے سہر ہیں بہت آوادی کے معاملے میں تو وہاں پر آپ ایک لنگر خانہ کھول کر در شو کرتے ہو کہ پاکستان میں ڈیولپمنٹ ہو رہا تو ڈیفنیٹلی آپ ایک بہت بڑے بے بکوف ہو آپ کچھ انجیوے بنا دو یا کچھ ایسا فاؤنڈیشن بنا دو وہ یہ کام کر سکتے اور آپ بڑے آرام سے اس کو دیکھ سکتے ہو تو سمجھ سکتے ہو آپ امران خان کی سوچ اس طریقے کے لوگ اگر پولیٹکس میں آ جائے تو ایسا ہی ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہو ایکزامپل تو گائز آپ کو کیا لگتے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس ویڈیو میں آپ آنگے دیکھیں کہ موغشل لکمان ہے موغشل لکمان حالانکہ فواد چودری اور ان کی ایک بار فائٹ بھی ہو چکی ہے ایک پارٹی میں فواد چودری ان کو کھیچ کے چانٹا مارا تھا ایک لڑکی کو لے کر ایک ٹکٹوکر تھی حلیم شاہ آپ جانتے ہو کہ کافی فیماز ہے اس کو لے کر وہ ایکچولی میں فائٹ ہوئی تھی اور جب سے سا مجھے لگتا ہے کہ یہ تھوڑا سا فواد چودری کے بھی کافی اگینسٹ بولنے لگے اور انٹی پی ٹی آئی ہو چکے ہیں تو یہ میرا پرسنل ویو تھا ان پر کیونکہ ان کو ایک تھپڑ مارا تھا فواد چودری نے وہ ویڈیو بھی پڑا ہوا ہے تھپڑ کا تو نہیں پڑا ہوا ہے لیکن وہ اس خبر کا ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہو یوٹیوب میں آپ کو مل جائے گا تو چلی دوستو بینا کسی دری کے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگے تو پلیز اگر آپ کو سبسکرائب کرے گا ویڈیو لائک کرے گا کومنٹ شکشنل پر سو جھاو جنور دیجئے گا دھنیواز ویڈیو دیکھنے کے لیے جہے سال اقواب رائے تاوان چوری اور ڈاکہ زنی کی وارداتوں میں اضافہ بیکاریوں کی تعداد میں خوش ربہ اضافہ کے ساتھ کتکشیوں میں بھی اضافہ دیکھنے پہ طلاق کی شرح میں بھی اضافہ کے ساتھ منشیات کے استعمال میں بھی اضافہ ہوا ہے ان سب کی وجہ گربت اور بے روزگاری ہے پر آپ دیکھیں کہ منشیات کے استعمال کو روکنے کی وجہ ہے حکومت کی طرف سرکاری طور پر بھنگ کی فیکٹرییاں قائم کی جاری ہیں انٹی کرپشن نیب اور حکومت کے بلند و بانک دعویوں کے باوجود ملک میں کرپشن کی شرح زیادہ ہوتی جاری ہے اور تو اور صرف پانی چوری پہ بھی کابو نہیں پایا جاری ہے شیخ رشید تو کہتے ہیں کہ عمران خان پانچویں سال مہنگائی ختم کر دیں دیکھنا یہ ہے کہ پانچویں سال غریب میں سکت کتنی باقی ہوگی کہ اپنے پاؤں پہ چل کے پولنگ سٹیشن تک پہنچے اور عمران خان کے بلے کو ووٹ دے فیلال تو غریب بلے کو جلا کے گھر کا چولا جلا رہا ہے کیونکہ گیس آ نہیں رہی اور الین جی بڑی دور ہے میں تو یہ سوچ کے سانس خوش ہو جاتا ہے کہ چند مہینے کے بعد بھی اس حکومت اور نئے وزیر اخزانہ نے نیا بجٹ دینا ہے کیونکہ تحریک انصاف میں تحریک اور انصاف دونوں ختم ہو چکی ہیں کہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر ملک چلانے اور کرز اتارنے کے لیے عوان کی جیبیں ہی خالی کرنی ہیں انہی پر ٹیکسوں کا بورٹ ڈالنا ہے مہنگائی کا عذاب انہی پر نازل کرنا ہے تو پھر آئی ایم ایف کے ایک ارب کے ڈالر کے لیے سارا تردد کیوں کیا جا رہا ہے ایک ارب ڈالر کے لیے تین سو ساٹھ ارب روپے کے نئے ٹیکس لگانے پڑتے ہیں تو صرف ٹیکس ہی لگاؤ آئی ایم ایف سے کم از کم جان چھڑاؤ پر اب وزراء نے یہ نئی تیوری لائی کہ ہمیں آئی ایم ایف کے پروگرام میں سوی رہنے کہ ہم امریکہ کو نراز نہیں کر سکتے پھر یہاں ان سے پوچھیں ان کے مخالفین کی بات یاد آ جاتی ہے کہ کپتان کو جو لائی سی پیک کو رول بیک کرنے کے لیے ہے پاکستان میں ان میں جیسا بھی کام ہوتا ہے ڈسٹرکٹ ہسپیٹلز میں انہوں نے اتنا بوجھ اٹھایا ہوا ہے میں چکوال کے ہسپتال سے واقف ہوں سلمان صاحب وہاں پہ تل دھرنے کی جگہ جو ہے وہاں نہیں ملتی جو غریب دور دراز جو ہے موزات جو ہے گاؤں جو ہیں وہاں سے آئے ہوتے ہیں ڈاکٹرز ہیں وہاں پہ خاطرخواہ وہ نہ ہوگا ہمارا ہیلتھ کیر سسٹم ایسا ہو گیا ہے اسلام آباد کا ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر ہسپیٹل جو ہے پیمز ہے اور پولیکلینک ہے وہاں پہ آپ صبح جائیں تو صحیح وہاں پہ آپ وہاں پہ اندر جانا مشکل ہوگا اتنی مخلوق خدا جو ہے دکے کھاتے ہوئی وہاں پہ آتی ہے اتنے سالوں کے بعد بڑا ہسپتال اسلام آباد میں سوائے دو کے یہ جو ہے پیمز کی ریچ یہ خائبر پختون خاصے لے کے پتہ نہیں کہاں تک ہے جیسے آپ کے اسپتال لاہور میں ہیں میو ہسپیٹلز وغیرہ جو ہے میو ہسپیٹلز سرویسز یہ جو ہے جو کارڈیالوجی کا جو ہے وہاں آپ جائیں تو صحیح نہ مطلب لاہور کا جو ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر ہسپیٹل دل کا ہے وہ یہ ہے وہاں پہ ساری مخلوق خدا پڑی ہے یہ کہہ رہے ہیں جی وہ بالکل وہاں کوئی ڈاکٹر جاتا نہیں ہے اور ان کو ہم ابولش کریں گے خدا کے انقلاب تو یہ لا رہے ہیں خاموش انقلاب انقلاب تو یہ لا رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے ڈاکٹروں کو آپ چھٹی دے دیں اور یہ سیت کارڈ آپ دے دیں یہ جو آپ سسٹم لا رہے ہیں مطلب آپ پرائیوٹائز کر رہے ہیں نا سیت کو تو یہ پرائیوٹ ڈاکٹرز یہاں پہ جو حال کرتے ہیں فیصے لیتے ہیں جو فیصے کیا جی ان کے ہاتھ تو مطلب کسائی کی دکان پہ آپ جائیں تو جتنی تیز وہ چھرا اور وہ جو ہوتا ہے اس کا اس سے زیادہ تیز یہاں پہ ہوتا ہے جیسے ہمارے جو بکلار صاحب بہن ہے بڑے عزت کے وہ ہیں جو انصاف کے نام پہ انہوں نے چھوڑی رکھی ہوتی ہے مطلب کونسی آپ باتیں کر رہے ہیں مطلب کس لایانی قسم کی گفتگو آپ کر رہے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پہ آپ جو ہے قوم کو یہ سبق دے رہے ہیں آپ لیکچر دے رہے ہیں آپ یہ فلسفہ جو ہے ایک جھاڑ رہے ہیں خدا کی پناہ خدا کی پناہ مطلب ایسی باتیں آپ کو یہ ہیڈکوارٹر ہسپٹلز ابولش کرنے کون دے گا آپ تو وہ وزیر آباد کا پل اور وہاں کا یہ جو ہے جو آپ کا جتیم خانہ چوک لاہور کا وہاں سے آکے کوئی تھوڑی سی بھڑک ہوتی ہے تو آنکھ جبگنے سے پہلے گھٹنے آپ کے وہ ٹوٹی ہوئی سڑک پہ آ جاتے ہیں تو آپ نے ایسی چیزیں کرنی ہیں آپ کا جو انقلابی کارنامہ ایک ہے اس کا اطراف کرنا پڑے گا جب اقتدار میں آئے وزیراعظم ہاؤس کی جو چھے بہنسیں بہنسوں کی اندلامی ہیں وہ ایک فیصلہ ہے جو انہوں نے یکمش کر دیا اور مخلوق پی ٹی آئی نے کہا کہ انقلاب آگے ہیں وہ بیچاری چھے بہنسیں ہیں کہاں کس کے آتوں گئی گئے مطلب کونسی یہ باتیں ہیں اب کر رہے ہیں آپ سے کونسی چیز ہے جو کوئی ڈھنگ کی آپ سے کوئی ہوئی ہے اور اب آپ یہ کر رہے ہیں آپ نے چار پانچ دس پندرہ بیسے سے زیادہ نہیں یہ پناہ گائیں بغیرہ کر دی ہیں پھر ہم غریبوں کا وہ کر رہے ہیں کیونکہ ریاستہ مدینہ میں ایسا ہوتا تھا اور غریب کوئی بھوکھا نہیں سوتا تھا تو ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں اور کر کر کے جو بجٹ پیش ہوئے وہ منی بجٹ یا میکسمم بجٹ جو پیش ہوئے وہ ابھی تک بل پاس نہیں ہوا قیمتوں کی چیزوں کی قیمتیں بڑھنے چھوڑے ہیں اور وہاں پہ جو ہے پاکستان مملکت میں ایک جو حیجانی کیفیت جو ابھی تک پاس نہیں ہوا قانون اس سے وہ ہو گیا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اور ریاستہ مدینہ میں ایسے نہیں ہوتا تھا اور یہ نہیں ہوتا تھا فلانا نہیں ہوتا تھا مطلب یہ عجیب قسم کی یہ ہم داستانیں سن رہے ہیں ہمارا سوال یہ ہے کہ یہی انقلاب ہے جس کی بات وزیراعظم کر رہے ہیں سلمان صاحب خاموش انقلاب کی بات ہو رہی ہے ہمارے حکمرانوں میں انقلابی سوچ پائی جاتی ہے میں اس انقلابی بات نہیں کر رہی جس کے بارے میں کہا جاتا کہ اقتدار سے نکلتے ہیں تو انقلابی ہو جاتے ہیں موجودہ حکمرانوں میں ہے انقلابی سوچ دیکھیں جہاں تک خاموش انقلاب کی بات ہے میں نے تو سیاسی تاریخ میں ایسا نہیں سنا انقلاب تو نامی جوش و خروش کا ہے جذبے کا ہے ولگلے کا ہے تحریک کا ہے جدو جہد کا ہے تو اس میں تو پتا چلتا ہے کہ لوگوں کے اندر جان ہے اور پاکستان کی سیاسی تاریخ میں میں نے یہ بات تو یہ ٹرم جو ہے یہ پاکستان کے دو فوجی ڈکٹیٹر سے تو سنی کہ جنرل مشرف صاحب کا کہنا تھا کہ پاکستان کی خاموش اکثریت جنرل زیاولک کا کہنا تھا کہ خاموش عوام ان کی تعاید اور حمایت انہیں حاصل ہے تیکھیں بات یہ ہے کہ ایک پلیٹیکل لیڈرشپ ایک پلیٹیکل فورس یا ایک منتخب حکومت اس کا وجود جو ہے وہ ڈلیور کرتا ہی نظر آتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ حکومت چل رہی ہے ابھی جو بات کی گئی ہے لنگر خانے دیکھیں لنگر خانے ایک عارضی طور پر اقدام تو ہو سکتا ہے قوموں اور ملکوں کی تاریخ میں کوئی لنگر خانے معاملات کو آگے نہیں بڑھاتے وہ تو کارخانے ہوتے ہیں کہ جب کارخانوں کی چمنیوں سے دھوان نکلتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ کوئی سنتی عمل جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے سرمایہ کاری کا عمل آگے بڑھ رہا ہے باہر سے لوگ آ رہے ہیں اندرونی طور پر لوگ سرمایہ کاری کر رہے ہیں دیکھیں بعد یہ کہ نعرے دعوے اعلانات اقدامات جس دن آپ ڈیلیور کرتے نظر آئیں گے تو وہ پتا چل جائے گا آخر آج پاکستان کے اندر دیکھیں میں تو اب حکومت کی بات چھوڑے ہم روز کرتے ہیں کوئی اثر کسی بات کا ہے کہ وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کبھی میں کچھ دیر پہلے ایک منسٹر صاحب کو دیکھ رہا تھا کہ جی ہم مہنگائی پر بھی کابو پائیں گے ہم لوگوں کو فسلیٹیٹ بھی کریں گے انہیں یہ نہیں پتا کہ ساڑھے تین سال گزر چکے ہیں آدھے سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے اور آدھے سے زیادہ عرصہ جب گزر چکا یہ جو نیا سال شروع ہوئے ہیں اس میں ابھی انتخابی بخار چڑھنا ہے بلدیاتی انتخابات ہونے ہیں آگے پھر آنے والے عام انتخابات ہے اور سب نے اپنا اپنی جو وہ لے کے آنے یہ کارکردگی ریپورٹ